پیغام یہ اس نے دیا کہ جو کچھ بھی ہو جاؤ جیسے بھی تباہی ہو جائے وفا کا دامن نہ چھوڑو ایک اس لکار میں بال کے موں برابر بھی نہیں ہٹوں گا تو یہی اس کی کامیابی کی دلیل تھی کہ وفا پہ وہ قائم تھا اپنی استقامت پر ڈٹا ہوا تھا امتعانات سے گزر 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 کے گندم کی طرح دانے کی طرح پس گیا تھا مگر محبت میں اس نے کہا ایک زرہ برابر میں ادھر نہیں دیکھوں گا یار تو ہی ہے تجھی نہیں فنا رہا اور ادھر اللہ کیا کہتا ہے کہ اے کیا کمال بندہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ماجرہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ چھپ کر یہ راز ہے چھپ کر یہ راز ہے تو بات یہ ہے کہ محفل شورات اور اسم آنا اور اولیاء اللہ کی صحبت اور نفس مطمئنہ حاصل کرنا ان سب کا مقصد اگر دیکھا جائے تو ایک ہے ایک ہی ہے کہ کسی محفل میں جب آتے ہو تو بخشش اس میں ہے لیکن سپرات کی محفل مقصود ہے اس لئے اس میں ہم نے ختم خاجگان شریف رکھا اور اس میں ذکر اور یہ پرورام رکھا کہ اس رات اپنی اپنی جگہ پہ رہے کہ شاید تو کیا عبادت کرے شاید کتنی عبادت کرے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے عقل علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں ان کا اجتماع ہوتا ہے وہاں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جہاں پھر اہل محبت ہوں سب اخلاص سے بھرے ہوں ان کے اندر بغض نہ ہو ان سے بغض والے دفع ہو گئے ہوں وہ سارے اہل محبت جڑ کے بیٹھے ہوں ایسی جگہ پہ تو اللہ کے نور کی برچیں ہوتی ہیں بلا عشق کو شفہ جو سوچتے ہو وہ پاؤ گے ہیں ہر جائز مقصد حاصل ہوتا ہے جائز مراد حاصل ہوتی ہے آج کے دن کے نفل بھی بڑے زبردست ہیں بلکہ شابان میں کسی راز بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ آٹھ رکت نفل میں ہر سال بتاتا ہوں اور اس لیے میں بتاتا ہوں اگر کوئی پڑھے گا تو بہت اس کا لطف و فائدہ لطف کیا ہے وہ آگے بیان کرتا ہوں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکتیں پڑھنی ہیں اور ہر رکت میں سورہ فاتح کے بعد گیارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یعنی آٹھ رکتیں اس میں ایک سلام آئند پہ ہوگا اور ہر رکت میں سورہ فاتح کے بعد گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو مائی صاحبہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب تک وہ بندہ بخشا نہیں جائے گا میں جنت میں قدم نہیں رکھوں اب دیکھیں نا کہ اللہ جبالی ایک تو اپنی حیات کے وقت تھی یہ حیات کے بعد اللہ کے حضور اس کے بارگاہ اعلی مقام پہ فائد میں کہتا ہوں سب سے اعلی مقام تو بی بی پاک کا ہے حکم ہوگا گردنیں نیچے کرو اس وقت بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے کائنات کی وارث آ رہی ہے انبیاء بھی ہوں گے بڑے بڑے علیاء بھی ہوں گے کلندر مست اور فنافر ذات فنافر غور بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے حکم ہوگا گردنیں نیچے کرو کائنات کی وارث آ رہی ہے وہ کیا کہتی ہیں اس وقت تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک اس کی مقرد نہیں ہو جائے ظالموں اس گھر سے تمہیں آج بھی چھائز مل رہا ہے آج بھی مقرد کی سندیں دی جا رہی ہے آج بھی نچات مل رہی ہے پھر بھی اہلِ بیعت کی محبت سے دور ہو کے کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے اتنی بات کو سوچ رو باقی تو چھوٹ دو کربلا میں کیا کچھ ہوا تا کر گئے اور کتنا بڑا اسلام اور قرآن تمہیں بچا کے دے گئے ایک اچھا اللہ ہے عمل اور عشق نبی حسنِ مصطفیٰ بچا کے دے گئے ورنہ سارے اسی طرح بدماشت بکار شرابی قوابی لانتی سارے ایسے ہوتے یہ حسین نے بتایا کہ وہ ویسے جو ہوں وہ یزید ہیں جو ان جیسے ہوں وہ حسینی ہوں تو وہ کفے بہت بڑے ہیں لیکن دیکھ لو مائی جنت خاتون سلام اللہ علیہ میں نام نہیں لیا کرتا ایک سر آج کال میں ناتخانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کمپیروں کو بھی دیکھ رہا ہوں مائی صاحبہ کا نام ہے اس طرح لے رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں ان کو کیا کہوں جو بھی اچھے ہیں لیکن نام کبھی بھی نہیں لینا چاہیے ان کا جو ٹائٹل ہے وہ بارث قائنات ہیں سیدت النساء ہیں خاتون جنت ہیں جن کے لئے حکم ہوگا جساں نیچے کرو سارے جو بھی ہو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو مگر ان جیسا کوئی نہیں ہے تو آج بھی اس گھر سے فیض مل رہا ہے تمہیں بخشنی سلط مل رہی ہے بدبختو پھر بھی اگر تم اس گھر کو چھوڑ کے زندہ ہو تو مر جاؤ اس زندگی سے تمہاری موت بہتر ہے زندگی یہ ہے کہ اس در سے اٹیچ مٹ رہے اس در سے نسبت رہے یہ حیات ہے اور اس در سے نسبت کٹ جائے یہ ممات ہے ممات ہے جو ان سے مل کے رہا وہ زندہ رہا جو ان سے کٹ کے رہا وہ موتا ہے ادھر رحمت ہے ادھر لانت ہے چھوڑ تو کیا کہتے اس کو تو مائی صاحبہ کیا کہتی ہے کہ آٹھ رکھتے پڑھنی ہے ایک سلام کے ساتھ اور گیانہ نفس ہو رہے اخلاص اس کے بعد سلام دے کے دعا جو بھی مانگیں آپ لیکن مائی صاحبہ نے دعا دے دی کہ جنت میں تب تک میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک وہ اس مقبرت نہیں ہو تو ہمارے آج کے اس زمانے میں اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اس پہ کرم ہے لیکن آج کا حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہر ایک کا کیا نظام ہے کیا اس کا قول و فیل ہے کیا اس کا قلدار ہے سب کو یہ بتا ہے تو ایسے دور کے لیے بھی مائی صاحبہ کا ایک قول ہی بہتر ہے باقی تو تعلیمات اہل بیعت الگ پڑی ہے حب اہل بیعت الگ پڑی ہے اور درس اہل بیعت اور علفت اہل بیعت اور ان کے پیرو بننا ان کی اعتبار کرنا وہ تو الگ ہے یہ تو ایک قول ہی ایسا ہے جو تمہیں بچا رہا ہے تو جس کا قول جہنرم سے ازادی دے رہا ہے اس کی محبت جنج کے کس مقام پہ جا کے بٹھا دے گی کبھی کسی نے نہیں سوچا جن کا ایک فرمانہ ایک بات کہنا نجات کا پرونہ ہے ان کی محبت جنت میں کتنا عالی محل عطا کرے گی جنتی بھی دیکھتے رہ جائیں گی جنت بھی اس بندے پہ فخر کریں گی یہ حب اہل بیعت میں سرشار ہو کے آیا ہے یہ مست ہو کے آیا ہے یہ شہید ہو کے آیا ہے یہ اس محبت میں مر کے آیا ہے اس پہ جنت بھی رشک کرتی ہے اور رشک کرے گی اللہ پاکھ ہمیں اس نفس مطمئنہ اور اس کے بندوں میں شامل ہونا اور شب بھرات اور شابان کے معنی جو حضور غوثی عظم نے فرمائے اور شابان کے معنی جو ناچیز نے بیان کیے ان سب کو اس حمیلی کی توفیق اطاع کریں جو بھی بیان کر لو محبت مشن ہی اس کا نچوڑ نکلے اگر مائی صاحبہ کا قول میں دیکھوں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی ابھی محبت نہیں ہوئی یہ محبت ہے یا نفرت ہے تو اہلِ بیعت کے قول میں محبت ہے اہلِ بیعت کے خون میں بھی محبت ہے اور جو قول پہ عمل نہ کرے اور جو اس در سے اپنی نسبت نہ رکھے وہ اہلِ محبت نہیں وہ بدبخت ہے اور حضور غوصی عظم نے کہا اس رات دو کی برات ہے بدبخت کی ان سے یعنی حق سے رحمان سے اور رحمان سے برات کیسے پتہ چلے کہ اللہ والوں سے دوری ہو گئی تو رحمان سے دوری ہو گئی تو اللہ والے ان میں سب سے اللہ والوں میں بڑھ کے اگر مائی صاحبہ کا قول میں نے بیان کیا تو ان سے پڑھ کے کون ہو سکتا ہے تو پتہ چلا کر ان سے دوری ہے تو شب برات میں وہ حق سے برات پا گیا نجات دو دفع ہو گیا اور اگر ان سے قرب ہے تو اللہ کے ولیوں میں شامل ہے اب زلط اور رسوائی سے دوری پا زلط اور رسوائی اس کو نہیں ہو سکتی زلط اور رسوائی سے اس کو دور کر دیا گیا اللہ پاک نے اس کو استقامت دے دی دین بر ایمان بر اور عشق بر تو جن کو عشق پر استقامت مل گئی ان کو سارے جہاں کی کرامت مل گئی سارے جہاں کی کرامت مل گئی اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق آتا کرے اور استقامت آتا کرے شاہر نقش بند کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھو وہ کہتے ہیں کہ اے طالب کرامت کا طالب نہ بن استقامت کا طالب بن کرامت تو اس سے تیرے نفس کا تقاضہ ہے استقامت تو اس سے تیرے رب کا تقاضہ ہے ہمیشہ ہمیشہ اپنی دعا مانگو اپنی استقامت کی دعا مانگو استقامت کی دعا مانگو وفا کی دعا مانگو جو با وفا ہے وہی با خدا ہے اور جو بے وفا ہے وہ ہمیشہ خدا سے جدا ہے خدا کے بندے سے بھی جدا ہے اللہ پاک کرم فرمائے اب میرے ساتھ مل کے ذکر کریں بلکہ جنہوں نے بیعت پیدا ہوا وہ بیعت ہوں گے نام عورتوں کی طرف جو لکھنے والی ہیں ہم میں وہ لکھوائیں جو مردوں میں نام لکھنے والے ہیں ہم میں اپنے ایڈریس ضرور لکھوایا کریں اس کا ایک ہی ہے نہ ہمیں بعد میں اس نام سے اور اس کے پتے سے بھی عرض ہوتی ہے نہ آج تک پھر کسی کا ایڈریس دیکھا نہ اس کا ایڈریس پوچھ کے اس کے گھر تک پہنچے پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایڈریس پہ زور عورتوں دیتے ہیں میں نے جناب والد محترم علیہ رامت سے یہ سنا تھا کہ جو بیعت ہوتا ہے اس سلسلے میں وہ حضور غوث عاظم کے خانوادے میں شامل ہو جاتا ہے وہ حضور غوث عاظم کے خانوادے میں شامل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ نام میں کہتا ہوں لکھا کرو کہ جب وہاں لکھا رہے گا کمپیٹر میں ڈائری پہ تو ادھر بھی تمہارا نام لکھا رہے گا اور جب تک تم اس کو لکھا رکھو گے تب تک ادھر بھی لکھا رہے گا اور ادھر بھی لکھا رہے گا اور جب تمہیں کوئی پرابلم پیش آ جائے جب تمہارا بھی برات کا کچھ ٹیم آ جائے ماذا اللہ تو پھر ادھر من ادھر آئے گا تو ادھر تو پہلے چل جائے اب سمجھ آ گئی کہ کیوں ہم اڈریس کا کہتے ہیں ادھر بھی لکھنا ہے ادھر بھی کہ پیر صاحب جناب مدرم علی رحمت نے کہا تھا والد مدرم نے کہ جو بیعت ہوتا ہے اس سلسلے قادریہ مخدومیاں میں کلندریہ سلسلے میں اسے ہمارا جو قادریہ مخدومیاں کلندریہ سلسلے وہ غوث آزم کے خاندان میں شامل ہو جاتا ہے تو اس وقت جیسے ہم دور دیتے ہیں ورنہ ہمیں کسی ایڈریس کی ضرورت نہیں ہمارا ویسے ایڈریس اچھا ہے کلندر جسد و حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا فقیع شہر ہے قارون لغت آئے حجازی کا یہ فقیع شہر کا کام ہے کہ لغت آئے حجازی کا قارون بنا ہوا ہے مگر کلندر کے پاس دو لفظ ہیں لا الہ کوئی چیز نہیں لا موجود الا اللہ فقط اس کی ذات تھی ہے اور رہے فقط اس کی ذات تھی ہے اور رہے یہ کلندر کا اصول اور دستور ہوتا ہے اور اعلان کلندر ہے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ 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 وعدو علی کیا اللہ ہم آئی سے توبہ کرتے ہیں اہل اللہ ہم نے آج تک جتنے صغیرہ و کبیرہ گناہ کیے ہیں آپ فرما توبہ قبول فرما ودفیل جناب محمد مصطقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ آج ہم طائب ہوتے ہیں اور غیب ہوتے ہیں سلسلہ سلسلہ قادریہ مخدومیہ میں ہم اس پر قائم رہیں گے ہر حکم کی پابندی کریں گے بولا اس پر قائم رکھنا آمین اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد اللہ اللہ سلام یا اللہ یا رحمان یا اخیم یا الہ اس محفر محفر محمد فرمان سب کی حاضری کو قبول فرما جو بھی لوگ اس محفر میں شامل ہوئے ہیں ان بخواست فضل و کرم اطاف اللہ مولا کریم جو اب بیمار اس محفر میں آیا موسیت کامل اطاف اللہ مولا کریم جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد سالحہ اطاف جن کا گھر نہیں ان کو گھر اطاف رزق کی کمی ہے کشاتی اطاف مولا کریم برشانیاں ہیں دودھ فرما جو بھی ٹنشنیں ہیں دپریشن تو مولا بینی کو دودھ فرما مولا کریم جو بھی اس محفر میں شامل مرد اور بچے جانبور مرد اور جو بھی شامل ان کے گھروں پر اپنے کرم کی بارش فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے زیروں کبیرہ گناہ معاف فرما ہمیشہ استقامت بر ایمان عطا فرما اور آخرت میں جب جانا ہو مولا کریم اس دنیا سے تکلم پاک عطا فرما اور خاتم بال ایمان فرما مولا کریم استقامت ایک ایمان عطا فرما استقامت بر دین عطا فرما استقامت بر اسلام عطا فرما مولا کریم ہر ایک کو خوشی و توانائی عطا فرما اشو خرم رکھ مولا کریم کو کبزور ہیں انہ کو توانائی عطا فرما مولا کریم اپنی محبت عطا فرما صحاب عائل بیعت کی محبت عطا فرما مولا کریم اولیاء اکرام کی محبت عطا فرما مولا کریم محبت وشن پہ فضل وکرم اور زیادہ عطا فرما جو بے لوگ آج اس میں شامل ہوئے ہیں اور ان پہ اور خاص حضرت کرم اطاف فرما خصوصی طور پہ انہوں کو اپنی یاد و ذکر اطاف فرما اور اس محبت وشنز کو مقائم ادائیں گے مولا کریم ہماری جو خواہش ہے کہ یہ پیغام محبت ہر دل تک پہنچے مولا کریم اس پہ کرم فرما اور جس کو بھی اس کی سمجھ نہیں اس کو سوج ہو جس نہ دیتا مولا کریم وقت ایک ہی مرضی ہے کہ ہر اس دنیا میں آنے والا انسان اور ہر اس دنیا میں آنے والا مسلمان مولا کریم ہر معاملہ بقت تیری محبت میں سرشار ہو اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر قدم پہ تیرا ہی دم بھرے تجھے یاد کرے تیرے لیے ہو کے رہے اور تیرے لیے ہی مرے مولا کریم اس کوشش کو قبول فرما اور اس دعا کو قبول فرما ہمیشہ در رسول سے وابستگی عطا فرما در اعلی بیت سے وابستگی عطا فرما در اعلی بیت سے وابستگی عطا فرما حضور قرل نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تصیب فرما آپ کے سائے محبت عطا فرما آخرت آپ کے ساتھ فرما آخرت میں آپ کا دامان محبت عطا فرما حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ آخرت فرما مولا کریم جتنے بھی قادریہ مرید ہیں کلندریہ مخدومیہ ان سب کے حال پر قبل کرم نتا فرما اللہ منصرنا فإنك خیر الناسرین وافتخ لنا فإنك خیر الفاتحین واففر لنا فإنك خیر الغافرین ورحمنا فإنك خیر الراہمین ورزقنا فإنك خیر الرازقین واخفزنا فإنك خیر الحافظین وادنا ونجئین من القوم الظالمین لِخَمْسَتُ النُطْفِي بِهَا عَرَ الْغَبَالَ حَاتِمَا الْمُصْطِفَى وَالْمُقْتَزَى وَاللَّهُمَا وَالْفَاتِمَا الْاہِ بَحْقِ بُنِ فَاتِمَا كِبَرْكَوْلِي مَا بُنِ خَاتِمَا كِبَرْكَوْلِي مَا خَاتِمَا سبحان ربکہ رب العزت وَاللَّهُمْ وَالْفَاتِمَا الحمدلللہ رب العالمین وصل اللہ والعبین محمد علی وصحبی ورحمتِكَيَا ورحمتِكَيَا بسم اللہ الرحمن 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 جو اپنے دلوں میں دعا ہے وہ میرے ساتھ ماننے بسم اللہ الرحمن 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 الر